ہمارا حق نہیں زیفل عمر ہو کسی کماں کماں اس ملک دے وچ گا پاگل انسان تو دس تو کھربا رپیہ کتھو کماندہ جاتی دین اے ایتھو پیسے ہوتھے بہی دے رہا لندل او گنگلوہ رہی دے بیٹے جے دین انہا اس ملک دے وچ جا کے او اربا کھربا دے بلڈگاں کھری دیا حسان میکو میں ہوں اسنہین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین اس وقت میں مجود ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفیس کے باہر جہاں اوڑسیز پاکستانی احتجاج کر رہے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اوڑسیز پاکستانیوں کو بھی ووڈ کا حق دیا جائے تو آئیے چلتے ہیں ان کے پاس ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ہے دوستو کے اتحاندی وجہ کیے اوڑسیز پاکستانی جڑے اتحجاج کر رہے نے کی وجہ ہے ساڑی آن دی وجہ ہے اسی آورسیز نے آواز اٹھائی سی بسان ووٹ دا حق دیتا جائے اور ایک نواز شریف صاحب ہم جتنے بھی اسی پوری دنیا ویچ پاکستانی رانے ہیں اسی سرمایہ اپنے ملک چو بیجنے ہیں بساڑا ملک کشال ہوئے ساڑی فیملی کشال ہوئے آج بھی جا کے تسی پورے بینک یونین ورسل اپنا ویسل یونین منی گرام جا کے تسی صاحب لاؤ اور جتنے بینک نو انہ دا کنٹریکٹ ہے ویسل یونین نار بھئی کتنے عرب ڈالر اور جورو پاؤنڈ ریال کتنے ان دن ایک آورسیز جیڑا ہو پاکستانیان دی ریڈ دی ہڈی ہے میں اے پوچھنا چانا نواز شریف دو سال ہو گئے ملک چھاڑ کے باگے ہوئے وہ پیسے اتھو اتھے بھیج دا رہے ہیں ایسی اپنے ملک واسطے بیج دے رہے ہیں دوسرا میرا یہ مطالب ہے جیڑا ایسا ملک سماروں تے پیسہ دیتا سی او پیسہ کتھے گیا ہے میں نے اے دسو اساق ڈار ایک سیکلالی دکانہ ہی ہو دی او خرب پتی کس طرح بڑے ہیں آج جو دبئی دے ہو دے بیٹے ہیں دی دبئی دے مالک نو میں عمران خان نو سلام پیش کر دا ہوں جیڑا ڈنڈا لے کے انہوں دے پیچھے لے لگوا ہے ایک اکلہ بندہ ہے جیڑا پوری سملی دے ویچ اور پورے عوانہ دے ویچ وہ آواز اٹھا رہے ہیں بھئی اس ملک دا سرمایہ جیڑا لٹ کے لے گئے ہو خدا واسطے ہو ملک جو واپس لے ہو ایسی پاکستانیا اوورسیز ہی غلطی کیتی ہے اپنے ملک نو سوار لے واسطے دن بار رات کر کے ایسی پیسہ اپنے ملک بے ہی نیا شباز شریف اور وہ دے بیٹے نس کے اپنا لندن بیٹے دماد ہوتے بیٹھا ہے جنہا میں اس دماد نو بڑا اچھی طرح جالنا جیڑا آج اپنی دولت نہیں گن سکتا نواز شریف دے بیٹے نے بیٹی نے کیا سی میرا اس ملک چو کوئی چیز نہیں دوسرے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دے بیٹے حسین نواز تو کھا دیتا سی میری بیان دی فلانی چیز بھی ہے میری بیان دی فلانی چیز بھی ہے او کتھو آگئی خدا تعالیٰ نے او دی بیان دا براہ حسین نواز گواہ بڑا دیتا دیکھو کتنا اس ملک نار ظلم ہے اچھا اے دسو کہ ایسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اورسیز پاکستانی انہوں پاکستان دے مسائل دا نہیں پتا گلی ملے دے مسائل دا نہیں پتا تو اس والے نلکی کہنے ایسن اقبال میں سمجھنا بہت نیدان ہے او دا دماغی توازن جیڑ ہے او دا علاج کرانا چاہی دا ہے اوورسیز پاکستانی اگر اس پیسے اس ملک چو سرمایہ نہ بھیجن ملک دا دیوالیا ہو جائے چوی گھنٹے میرے بھائی سمیت میرے جو آن گئے آج زیفل عمر ہو کسی کما کما کے اس ملک دے او پاگل انسان تو دا سر تو کھر بار پیئے کتھو کماندہ جیسی نہ بھیج دیتے او دا میں میں حکومت پاکستان پاکستانی مطالبہ کرنا دماغی علاج کران جڑا اوورسیز نو جڑا ہو غلط برا کہہ رہے ہیں اپوزیشن پاکستانی جنوی نے انہ دے ووٹ عمران ہان دے ووٹ نہیں جی یہ گالے مختلف پاکستانی چو لوگ آئے جتنے ایسی اوورسیز آئے ہیں گالے ساڑی آواز عمران خان نے اٹھائی ہے ترہ دفع عمران اپنا وزیر آدم بڑھے ہیں نواز شریف ایک من گال داست دن با اوورسیز واسطے ہی نا ایک کام کیتا ہوئے اسی اٹلی دے وچ چوڑی شجاعت حسین میں اس واسطے دعا کرنا میرا کوئی حلفل کاف لیگ نال تلق نہیں چوڑی شجاعت حسین گیا ہے نالو دا بائی سی ویڈا حسین نالو دے شیخ رشید صاحبان ایسا مطالبہ کیتا بے یار تُسی ساڑھے اوورسیز واسطے کی کر رہے ہو ساڑھی ڈیڈ بڑھیاں سی پیسے دے کے بیجنے ہاں شجاعت حسین نے ساڑھے نالو وعدہ کی تا یہ میں زندہ رہا جتنا یورپی دے بھی چو فری ڈیڈ بڑھیاں انگیاں ایک وی دن بعد شوکت عزیز وزیراعظمہ وہ تھے اٹلی جا کے ایسا بہت بڑھا جلسہ کرایا سی اس جا کے اعلان کر دیتا آج تو بعد انشاءاللہ تعالی ڈیڈ بڑھیاں پی آئی اے فری لے گا نواز شریف صاحب نے اوورسیز واسطے کچھ نہیں کوئی ایک ثابت کر دے نہ پیپل پارٹی نے کیتا ہے نہ نواز شریف نے کیتا ہے ایک ثابت کر دے انباس اوورسیز واسطے اہی کہ اوورسیز جیڈا ریڈ دی ہڈی ہے اس ملک ملک پاکستان دی جو سرمایہ بیئی دین جو دن بار محنت کر کے اس ملک نو اٹھان واسطے ایدھے کرزیں اتارن واسطے ایسا تو ظالم نو ملک سمارو واسطے بھی پیسہ دیتا تھی دیاں بیڑا نے سونے لاکھے دیتا آج میں نیک ثابت کر کے دین او پیسے ملک سمارو والے گئے کیتھن ایک کو ذا ثبوت دین اے ایتھو پیسے ہوتھے بھی ایدھے رہن لندل او گنگلو اور یہ دے بیٹے جیڈ ہیں اونا اس ملک دے بھی جا کے او اربا خربا دے بلڈنگاں خریدی ہیں اس تو وڈا ظالم ہول کون ہو سکتا ہے او مسلمان ایمان آڑا ہندہ ہے جیڈا اپنے محبے وطن ہوئے جیڈا اپنے ملک واسطے اچھا سوچے ایسی اپنے ملک واسطے خون پسینہ دی کمائی جیڈی ہو اپنے ملک بھی ہی نہیں ہے او میرے براہ اس اپنے جو کجھے بیٹے کلونیاں بنا رہے ہیں جتنا پیسہ ہی تھی شفٹ کر لیا تارک شریف بٹی صاحب ساڑے دوستان خرب پتی اونا ہوتھو بیٹے کجھے تارک کا ہٹ بنایا ہے اپنا ایف لیون چو ساڑا سی تھی جو کجھے سرمایا اوورسیز جتنا بچہ بھی ہی اپنے ملک جا پیسہ لاؤں بہت شکریہ آپ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں اوورسیز پاکستانی یہاں ووٹ کا حق لینے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے کیا وجہ کیا کون لوگ رکاوٹ بند رہے ہیں سار اس میں یہی ہے کہ رکاوٹ ہی باند رہے ہیں جڑے لوگ مطلب اسمبلی ہیں دوست بیٹھے نے عمران خان جس طرح انکلری کہہ رہے ہیں کہ انہیں آواز اٹھائیے اور جس طرح نون لی کے لئے انہیں مخالفت کار رہی ہے صرف اور صرف ایک کی سوال جواب دیتا جاوے کہ میاں صاحب اٹھوا کہ الیکشن پانچ سال بعد اٹھتے لڑ سکتے ہیں اور سن ناک کیوں نہیں وہ اٹھتا دیتا جا سکتا اور وہ دیو بات جڑا سمجھے ہیں کہ ایسی ملکی علاق تو واقف نہیں میرے خیال نہ جڑے باہر رہن آرے بندے ہیں وہ زیادہ محبے بطن اور وہ زیادہ ہی ملک معاملات بڑا اچھی طرح سمجھے ہیں میرے خیال نہ یہ زیادہ تھی ایسی نقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوڑ سیس پاکستان انہوں کوئی مسائلہ نہیں پتا کہ پاکستان تھی کی مسئلے نہیں گلی ملے دے کی مسئلے نہیں سار تو سیسی سمجھو کہ کیوں نہیں سان مسائلہ پتا سی تھی کہ ایک بندہ اگر باہر گئے ہیں تو ساڑی فیملی ہیں ساری ہیں جتے ہیں وہ ساڑی ناڑ جڑی ہیں اور اسی جتنے بھی ملک دوبار رہ لئی ہے لیکن ساڑی مطلب جڑی محبت ہے یا جو سان مطلب ساڑا پیار ہے وہ اس پاکستان دن آ رہی ہے مطلب اسی ایک امی ہو سکتا ہے کہ اسی جتنی بھی کمائی کر لئی ہے لیکن جو سکون سان اپنے ملک دے بیچ مردہ ہے وہ بار نہیں مردہ اور اس ساڑی ماں ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسی پاکستان دیالات تو واقف نہ ہوئی ہے میرے خیال دے مطابق کہ انہوں نے ایک چیز سمجھنی چاہی دیئے سوچنی چاہی دیئے کہ اگر اے لوگ پانچ پانچ سال بار رہے کہ اتھو آکے تھے الیکشن لڑ لین دن تو اسی صرف ووٹ داکھ مانگ رہے ہیں اور اسی صحیح بندین ووٹ دینا ہے کوئی اتنی کہ عمران خان نے لازمی دینا ہے اگر عمران خان صاحب ملک باس سے صحیح کام کرن دے تو اسی عمران خان ووٹ دے ما دے اگر دوسری پارٹیاں ملک باس سے اچھا کام کرن دے ہیں تیسی دوسری پارٹیاں ملک باس سے کسی ناڑا نا آتے ہیں اسی تو اس بندین سیلیکٹ کران دے جینا ملک باس دے ہیں